ہلو سٹوڈنٹس ہلکم بیکٹو ایمورس کلاسز آئی ہوپ آپ سب بیڈیا ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج ہم دیکھیں گے ریالیٹی چک زول جی کے حساب سے کیا یہ سنو سنیک جو کہا جاتا ہے کہ بھرپ جب پڑتی ہے تو سنو سنیک پائدہ ہوتے ہیں یا بھرپ سے اوپر سے گرتے ہیں اور کشمیری میں اگر ہم دیکھیں کہ اسے ہم شنصرف کہتے ہیں اس کی ریالیٹی کیا ہے اور کچھ لوگ پانسرف بولتے ہیں اس پانسرف کی ریالیٹی کیا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھنا آزم جول جی کے حساب سے دیکھیں گے ان کی یہ ٹھیک ہے فیکٹ چک کریں گے اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے ویڈیوز اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے ویڈیوز میں سنو سنیک کو اس کو دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے بہت سارے ویڈیوز میں سنو سنیک کے حساب سے یا شنسرف کے حساب سے یا اگر کوئی کچھ ویڈیوز میں پانسرف بھی اس کو بتایا جاتا ہے آج ہم دیکھیں گے پوری طرح اس ویڈیو میں سنو سنیک کشمیری میں جسے ہم شنسرف کہتے ہیں اور پانسرف کیا ہوتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ابھی کے لئے جو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ امیج یہ شنسرف کی نہیں ہے سنو سنیک کی نہیں ہے یہ ایک ورم ہے ٹھیک ہے میں اس کو زوم ان کرتا ہوں دیکھیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ہارس ہیئر ورم کیا نام ہے اس کا ہارس ہیئر ورم یہ یاد رکھنا اس کا نام ہے ہارس ہیئر ورم اگر ہم دیکھیں گے یہ فائلم نیمیٹو مورفہ فائلم کو بلانگ کرتا ہے جس کا مطلب ہے تھریڈ شیپڈ یہ تھریڈ شیپڈ ہوتے ہیں اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں تھریڈ ورم بھی آپ نے دیکھا ہوگا تھریڈ ورم کے بہت سارے ٹائپس ہیں ایک ٹائپ ہے تھریڈ ورم کا جو ہومنز کے انٹسٹائنز کو انفیکٹ کرتا ہے یعنی جس کو خوشت ہم ہے یہ جو ہارس ہیر ورم ہے یہ بھی نیمیٹو مارف آف آئیلم کو بلانگ کرتا ہے یہ بھی تھریڈ شیپڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تھریڈ شیپڈ جو بھی آپ نے ایمیج میں دیکھا اسی کو ہم کہتے ہیں ہارس ہیر ورم ہارس ہیر ورم اگر آپ دیکھیں گے یہ سینیک لائک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سینیک لائک نہ کہ یہ سینیک ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہارس ہیئر ورم ہارس ہیئر جو گوڑے کے بال ہوتے ہیں اسی کی طرح برابر دیکھتا ہے یہ ورم اس کو ہم یہ فائلم نیمیٹو مارفہ کو بلانگ کرتا ہے اس کو ہم گارڈیوڈیا کیا کہتے ہیں گارڈیوڈا یہ ناؤن ہے کچھ بھی آپ پرناؤنس کر سکتے ہیں اسے ہم گارڈیوڈیا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کیا کام کرتے ہیں یہ جب ٹویسٹ ہوتے ہیں خود کو یہ ایک لوز بال شیپڈ کی طرح بھی بن جاتے ہیں لیکن یہ اس طرح کچھ بال شیپڈ سٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کو گارڈیوڈیا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں بلیکش ورمز ٹھیک ہے ان کی لینگت کی ہم اگر بات کریں گے سوری اس کی لینگت کی ہم اگر بات کریں گے تو اس کی لینگت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون ڈیوائیڈ بائی ٹوائنٹی فائیو ایچ ان ڈائیومیٹر اور لینگت کی اگر ہم بات کریں گے ایک فٹ سے یا ایک فٹیا ایک فٹ سے زیادہ اس کی لینگت ہوتی ہے اور یہ بلیکش ورم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا یہ ہم پھر ونٹرز میں یا سنو میں کیوں دیکھتے ہیں اس ورم کو اگر یہ سنو سنیک نہیں ہے اگر یہ کشمیری میں شنصرف نہیں ہے تو اس کو ہم ونٹرز میں کیوں دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس کے لائف سائیکل کو دیکھیں گے اس میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ اچھے سے ہو جائے گی کہ یہ ہمیں ونٹرز میں سنو میں کیوں ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو یہ لائف سائیکل ہے اس کو میں یہاں پر زوم کرتا ہوں اور ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کے لائف سائیکل پر دیان دیجئے آپ اس کے لائف سائیکل میں جو سٹیج ساتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں یہ ماندو آپ لاروا ہے جو بھی انسیکٹس ہے یاد رکھنا آرثرو پوڈز میں لکھ رہا ہوں یہاں پر آرثرو پوڈز یا فائلم آرثرو پوڈا یا فائلم انسیکٹا ٹھیک ہے جو انسیکٹس ہوتے ہیں یا آرثرو پوڈز ہوتے ہیں یہی اس کے ہوشت ہوتے ہیں یہی اس کے ہوشت ہوتے ہیں جب پانی میں ہوتا ہے دیکھیں جو بھی انسیکٹس اپنے ایگس کو پانی میں بناتے ہیں یا پانی کے سرفیس کے نزدیک جو بھی انسیکٹس انڈے ڈالتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جب ان کے ایگس جو ہیں ان انسیکٹس کے ایگس جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو لاروہ سٹیج میں چلے جاتے ہیں جب وہ لاروہ پانی کو فیڈ کرتے ہیں پانی کو پیتے ہیں تو اس پانی کے ساتھ ساتھ اس کے ایگز ان کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر جب یہ لاروہ گرو کرتا ہے ٹھیک ہے میچور ہوتا ہے تو ویڈیو ٹائم یہ پیرسٹک ایگ بھی انسسٹڈ لاروہ بن جاتا ہے جب یہ لاروہ سے میچور میچور ہو کے ایک میچور ایڈالٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ایک میچور انسکٹ بنتا ہے تو اس کے اندر جو ایک تھا وہ لاروہ کی شکل میں ہوکے پیرسٹک لاروہ بن جاتا ہے جب مینٹڈ کا مینٹڈ کا مطلب جب مینٹڈ ایڈلٹ ہوتا ہے گرو ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو یہ پیرسٹک لاروہ ہے یہ بھی ایک ایڈلٹ ورم کی شکل لیتا ہے پھر یہ کیا کام کرتا ہے یہ جو ایڈلٹ ورم ہوتا ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں ہر سیر ورم یہ اس کے بہیوئر کو چینج کرتا ہے یہ بڑا کنسپٹ ہے یہاں پر یہ کچھ ایسے جینز فارملیٹ کرتا ہے ایسے اس کے بہیوئر کو چینج کرتا ہے کہ یہ جو پھر مینٹڈ ہوتا ہے یا گراس ہو پر ہوتا ہے کون ہوتے ہیں اس کے انسیکٹس ہوشٹز وہ بھی ہم بھی دیکھیں گے وہ پھر اس کے بہیوئر کو اتنا چینج کرتے ہیں کہ یہ اس کو وارٹر کے سرفیس کے نزدیک لیتا ہے اور وارٹر میں ہی ڈبو دیتا ہے اور جب یہ وارٹر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو یہ ایڈلٹ ورمز بن جائے ہوتے ہیں ہر سیر ورمز یہ باہر آتے ہیں اور وارٹر میں بیٹھتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے جب تک یہ لائف سائیکل چلتا رہتا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے موسٹ آب دا انسیکٹس آٹم سیزن یا اینڈ آب دا ونٹر تک لگ بگ یا تو کچھ ہائیڈ رہتے ہیں یا موسٹ آب دا انسیکٹس کا لائف سائیکل انڈ ہوتا جاتا ہے لیکن پھر جب یہ وارٹر میں چلے جاتے ہیں تو یہ ایڈلٹ ورمز اب ونٹر کے سیزن میں کس میں ہوتے ہیں وارٹر میں ہوتے ہیں یا مڈ میں ہوتے ہیں پھر جب وارٹر کے سرفیس پہ یہ کسی طرح سے باہر آتے ہیں سنو میں چلے جاتے ہیں تو لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ شن سرف ہے یہ اوپر سے آیا ہے یہ سنو سنیک ہے اوپر بھرپ سے ہی گرا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ وارٹر کے سرفیس سے چڑھ کر کسی بھی طرح سنو پر آ جاتا ہے اور سنو پر اس کی ویزیبلیٹی بڑھ جاتی ہے اور ہمیں یہ دیکھتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شن سرف ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ ورم یہ انسیکٹس کو اس کے ہوتے ہیں آرثرو پورڈ یو جوالی انسیکٹس زیادہ تر انورٹیبریٹس جو بھی انورٹیبریٹس ہوتے ہیں ان میں موشلی آرثرو پورڈ جو ہوتے ہیں ان کو یہ کیا کام کرتے ہیں ان کو یہ مطلب وہ ان کے ہوتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب یہ ایڈالٹ پانی میں رہتا ہے تو پانی میں یہ پھر سے ایگر ڈالتا ہے پھر سے کوئی لاروہ اس کو پیتا ہے پانی کو ویڈ دائگس اور یہ لائف سائیکل اس کا چالتا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہے کیا یہ ہمیں کوئی حارم پہنچا سکتے ہیں اب ہم وہ دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے اس کے ہوسٹس کون ہوتے ہیں یوزویلی مینٹیڈس ٹھیک ہے وارٹر بیٹلز کیرابیڈ بیٹلز ڈرائگن فلیرز اومنیوورس میں اگر ہم دیکھیں گے کرکیٹس ٹھیک ہے اگر ہم ملیپیڈز یہ انسیکٹس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے ہوسٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا موسٹلی وہ انسیکٹس جو اپنے انڈے کہاں پر وارٹر میں یا وارٹر کے سر پہ پہ ڈالتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہارسیر ورمز کی امپورٹنس امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ایک ایفیکٹو بائیولوجکل کنٹرول ایجنٹس ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ہوسٹ کی پاپلیشن کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں یعنی جو انسیکٹس کی پاپلیشن ہے اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں یہ ہارسیر ورمز کیونکہ ان کو یہ مارتے ہیں ایک طریقے سے اور ان کی لائف سائیکل کو شورٹ بناتے ہیں یعنی ہوسٹ کی پاپلیشن کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اس لئے یہ بائیولوجکل کنٹرولنگ ایجنٹ ہے فاردہ فائیلم انسیکٹہ ٹھیک ہے اس لئے یہ ایمپورٹنٹ بنتا ہے ایکولوجکل پرپس کے لئے ہمارے انوارمنٹ کے لئے تو کنٹرول دا ہوسٹ پاپلیشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے یہ یاد رکھنا یہ ہوتے ہیں ہارملس تو ورٹبریٹس ہم بھی ہیں ورٹبریٹس آئین ملز ٹھیک ہے میاملز رپٹائلز یہ ہے ورٹبریٹس ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں گے یہ جو ہارسیر ورمز ہے یہ ورٹبریٹس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے یہ پیرستائز نہیں ہوگا پیپل یعنی لوگوں میں اگر لوگ پانی بھی پییں گے کبھی کبار تو ان کے اندر اگر لاروہ چلا بھی جائے گا اگر چلے بھی جائیں گے تو وہ خوشت نہیں بنتے ہیں یہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا لائپ سائیکل وہی پر ڈیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لائیو سٹاک جو ہمارے مویشی ہوتے ہیں پیٹس ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پیرستائز نہیں کرتے ہیں برڈس کو بھی یہ پیرستائز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے لائیو سٹو ناٹ انفیکٹ پلانٹس ٹھیک ہے نئے پلانٹس کے لیے ہارم پھول ہے ٹھیک ہے نئے آئینیملز کے لیے ہارم پھول ہے یوزولی کن کو جو ہوتے ہیں یوزولی اگر ہم دیکھیں گے ورٹبریٹس کو کوئی اثر نہیں ڈالتے ہیں ان کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اگر کسی گلتی سے بھی ان ورمز کو انجسٹ کرتے ہیں دے میں انکانٹر سم مائلڈ ڈسکمپٹ اندہ انٹرسٹرینل ٹریکٹ بٹ انفیکشن نیاور آکر یعنی ان کو تھوڑا بہت آپ مان لو کہ پارٹ ٹائم کے لیے انفیکشن ہوگا وہ ڈائیریا فیل کر سکتے ہیں ان کو جی آئی ٹی گیسٹ گیسٹ گیسٹو انٹریٹس ہو سکتا ہے ان کو جی آئی ٹی میں انفیکشن ہو سکتا ہے ٹیمپورالی کے لیے ڈائیریا فیل ہو سکتا ہے لیکن یہ پرولانگڈ انفیکشن نہیں رہتا ہے کوئی بڑا حارم کاز نہیں کرتا ہے یہ تھا یہ والا انسیکٹ اب آپ بولوگے کہ اسی کو ہم اگر ہم دیکھیں گے کشمیری میں اسی کو ہم پان سارپ کہتے ہیں وہ اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ پان مینز کشمیری میں پان ہم تھریڈ کو بولتے ہیں یعنی یہ تھریڈ شیپڑ ہوتا ہے اس کو ہم پان سارپ کہتے ہیں اصل میں پان سارپ میں بہت سارے آتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے یہ جو ہارس ہیئر ہے نا ہارس ہیئر ورم جو ہے اس کے ون ہنڈر سکسٹی سے زیادہ سپیشیز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے تو پان سارپ ہم اسی کو کہتے ہیں اب ہم شن سارپ کو دیکھتے ہیں کیا ہے ریالیٹی بہینڈ دہ شن سارپ دیکھیں شن سارپ کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سنوں سے اوپر سے ہی آتا ہے جب کے اوپر سے ہی آتے ہیں مجھے بتائیے کہ سنیکس جو ہوتے ہیں سنیکس ہوتے ہیں کولڈ بلیڈڈ آئنیمولز کولڈ بلیڈڈ آئنیمولز جو ہوتے ہیں یہ اپنے انٹرنل ٹیمپریچر کو کانسٹن نہیں رکھ پاتے ہیں دیکھیں یہ کیا کام کرتے ہیں سنیکس جو ہوتے ہیں یہ مان لو ایک سنیک ہے اگر باہر کا ٹیمپریچر گر جائے گا تو یہ اندر کے ٹیمپریچر کو بھی گرا دے گا اگر باہر کے ٹیمپریچر بڑھ جائے گا تو یہ باہر اندر کے ٹیمپریچر کو بھی بڑھا دے گا بڑھ جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں جیسے کی ہومنز ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں ہومیوس ٹیسز کشمیری میں کیا کہتے ہیں ہومیوس ٹیسز کو میں سمجھاتا ہوں کہ اگر ہمارا اگر ہمارا باہر کا ٹیمپریچر آج ونٹر ہے ٹھیک ہے اگر ونٹر میں باہر مائنس بھی جائے گا تو ہمارا انٹرنل باڈی ٹیمپریچر 37 ڈگری سیلچس ہی رہے گا اگر باہر کتنی بھی گرمی ہو جائے تو ہمارا پھر بھی 37 ڈگری سیلچس کو ٹیمپریچر رہے گا لیکن سینیکس میں ایسا کچھ نہیں ہے ان کا ویری ہوتا ہے اکارڈنگ تو ٹیمپریچر اب اگر یہ سینیکس کیا کرتے ہیں یوزوالی یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ ونٹر اس میں بہت سارا ٹیمپریچر ڈاپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا انٹرنل ٹیمپریچر بھی بہت سارا ڈراپ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ان کے انزائیمز جو ہوتے ہیں ان کے انزائیمز نون فنکشنل بن سکتے ہیں کیونکہ انزائیمز کے فنکشن کے لیے ایک اپٹیمم ٹیمپریچر ہونا چاہیے جب ان کے انزائیمز کام نہیں کریں گے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس لیے موسٹ آپ دا سینیکس کام کیا کرتے ہیں وہ ونٹر کو ہائیبرنیشن کے لیے چلے جاتے ہیں ہم ان کے لیے ہائیبرنیشن ترم استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے لیے سینیکس کے لیے ہم ترم کرتے ہیں ریپٹائلز کے لیے ہم کرتے ہیں برو میشن what do you mean by برو میشن یہ similar تو ہائیبرنیشن ہے لیکن اس میں جو سینیکس ہوتے ہیں یہ اپنے میٹابولک ایکٹیوٹی کو ڈکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے مومنٹس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بروز میں چھپ جاتے ہیں اپنے مومنٹس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں خود کو بچاتے ہیں اپنے میٹابولک ایکٹیوٹی کو ڈکریز کرتے ہیں اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ انٹارٹیکہ میں سینیکس نہیں پائے جاتے ہیں کچھ آدھا کچھ پائے جاتے ہوں گے لیکن زیادہ تر سینیکس انٹارٹیکہ میں نہیں پائے جاتے ہیں کیونکہ ڈکریز انڈا ٹیمپریچر ٹھیک ہے اس لیے یہ ونٹر کے لیے برو میشن میں چلے جاتے ہیں اس لیے ونٹر میں زیادہ تر ہمیں سانف نہیں دکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ شنسارپ کی بات کیجئے یہ اوپر سے ہی آتے ہیں اس کے پیچھے کوئی لاجک ہی نہیں ہے یہ شنسارپ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہ اب کشمیر میں کیوں ہوا کیونکہ جو جو اولڈ پیپل تھے اولڈ پیپل کیا کام کرتے تھے جو بچے تھے وہ برف کھاتے تھے ان سے ان کو انفیکشن ہوتا تھا 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 کفنگ کولڈ نیس بہت سارے بیماریاں ہو سکتی تھی تو بچوں کو پریونشن کرنے کے لیے ان کو یہ بولتے تھے کہ اس میں ہے شنسارپ سنو سنیک ٹھیک ہے جس کو ہم کشمیر میں بولتے ہیں شنسارپ وہ ان کو بولتے تھے کہ اتمانچو شنسارپ اس میں شنسارپ ہے بیسیکلی وہ کیا دیکھتے تھے وہ اسی ہیئر ہیئر ورم کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے ہارس ہیئر ورم کو دیکھتے تھے وہ اور کسی ورمز کو دیکھتے تھے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے اور بھی کچھ ورمز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ونٹرز میں پائے جاتے ہیں وہ ان کو دیکھتے تھے تو پھر بچوں کو کہتے ہیں اتمانچو شنسارپ اس میں شنسارپ ہے یہ اوپر سے بھرپ سے ہی آیا ہے لیکن اس کے لائف سائیکل میں نے آپ کو بتایا اصل میں شنسارپ جو ہے یہ کوئی ورڈ ہی ایگزیسٹ نہیں کرتا ہے بیسیکلی اورڈ پیپل اپنے بچوں کو بھرپ کھانے سے پریونشن کے لئے ان کو یہ بتاتے تھے کہ شنسارپ ہے یہ شنسارپ سے گرتا ہے اوپر سے ہی گرتا ہے لیکن اصل میں وہ کیا ورمز ہوتے تھے وہ ہار سیر ورمز ہوتے تھے کیونکہ ان کا لائف سیکل جو لائف سائیکل ہوتا تھا وہ ایڈلٹ سٹیج ونٹرز میں ہی یوجوالی پہنچتا تھا اس لئے لوگ ان کو کہتے تھے کہ شنسارپ ہے آج کے بعد شنسارپ نہیں کہنا آج کے بعد اگر آپ دیکھو گے بھی وہ ہار سیر ورمز دیکھو گئے اب کہتے ہیں کچھ کہ ہم نے سنو سنیکس دیتے ہیں جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں بہت سارے میتھولوجی ہے کہ سنو سنیکس ہوتے ہیں جو وائٹشن کلر ہوتے ہیں وہ اگر کسی کو کٹ لے تو اس کا بلڈ ایمجیٹلی فریز ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یہ بھی ایک میتھ ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آج کے بعد یاد رکھنے شنسارپ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بھرپ سے نہیں گرتا ہے اگر نیچے سے آپ کسی کو دیکھو گے بھی تو وہ ورم ہوگا یوچولی زیادہ تر ساپ ونٹرز میں برو میشن کے لئے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا سنو سنیکشن سارپ پن سارپ ان کو ہم کیا کہتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اوکے بائی چینل کو سبسکرائب کیجئے